صلاة والسلام علیکی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جن کا عرص راپا قدس ہے و عظیم شخصیت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المتلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام و نصب اسم گرامی حضرت عباس بن عبد المتلیب کنیت ابو فضل لقب خاتم المہاجرین ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سلسلہ نصب اس طرح سے ہیں حضرت عباس بن عبد المتلیب بن حاشم بن عبد المناب بن قسائی بن کلاب بن مروہ بن کاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن حقوز ما بن مدرکا الالآخرہ تاریخ کے ورادت آپ کی ورادت باعث حادث 566 اس وی میں واقعہ فل سے تین سال قبل وقت المکرمہ میں ہوئی حضرت عباس پانس سال کی عمر میں اتخفاقیہ طور پر کہیں جو ہے آپ گم ہو گئے ان کی والدہ ماجیدہ محترمہ کو بڑی فکر ہوئی انہوں نے اسی وقت یعنی اسی وقت یہ نظر مان لی کہ اگر مجھے عباس مل جائیں گے تو میں بیت اللہ پر حریر و نباج کا جو نہایتی پیش قمت کا پڑا ہوتا ہے انگلاب چڑھاؤں گی نظر ماننے کے بعد ہی حضرت سیدن عباس مل گئے ان کی والدہ نے نظر اپنی پوری کی حضرت عباس کی والدہ ہی وہ اول عرب خاتون ہے جنہوں نے بیش بہا کپڑے کا غلاق بیت اللہ کو پہنایا تحصیل علم زمانہ جاہلیت میں حضرت سیدن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان افراد میں سے تھے جو لکھنا پڑنا جانتے تھے چنانچہ حضرت عباس جب سن تمیز کو پہنچے تو علم الانصاب علم التاریخ علم العادیان میں مہارت حاصل کی چونکہ عرب میں یہ علم عزت کی نگاہ سے دیکھ جاتے تھے خصوصا علم الانصاب کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی جو زمانے سے یہ علم برابر چلا آ رہا تھا اور یہ خبر بھی جو ہے چلیا رہی تھی کہ عرب میں نسل اسماعیل ہی سے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے اسی وجہ سے علم انصاب کا بہت خیال رکھا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سات کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی وحی کا امین اور علم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنا صورت و خصائص کچھ سخصیات زمانہ جاہلیت اسلام دونوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے انہی سخصیات میں سے ایک ذات حضرت سیدنا عباس حضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ قبل از قبول اسلام اور بعد از قبول اسلام ہمیشہ عزت و تقریم کی نگاہ سے دیکھے گئے اذگرانے کی تابعہ سلیم رکھنے والے مذر قبل از اعلان نبوت ملت خلیل پر عمل پیدا تھے جیسے کہ حضرت عبد المطلب چنانچہ ان کی پریزگاری عرب میں مشہور تھی اسی لئے بیت اللہ اور دیگر اہم قومی امور کی نگرانی انہی کے ذمہ تھی حضرت عبد المطلب کے بعد قریش نے حضرت عباس میں علم سجاعت سخاوت سیادت خاندانی نجابت صلح رحمی دیکھ کر انہی کو بیت اللہ کا محافظ و منتخب فرمایا چنانچہ حضرت عباس حمد شاہ بیت اللہ کی حفاظت میں اپنے وقت کو سرخ کیا کرتے تھے اور آپ نے اس قدر اچھا انتظام کیا کہ کسی کو مجال نہ تھی کہ کوئی شخص بیت اللہ میں بیٹھ کر کسی کی ہجو یا غیبت کر سکے اگر کوئی ایسا کرتا تو حضرت عباس فوراں اس کو تنبیہ فرمایا کرتے تھے اور ان کے حکموں کی آگے سب کی گردنیں خم ہو جاتی تھی کامل ابن اسیر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر نو تعمیر کعبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمد جب سولہ سال کی ہوئی تو خانہ کعبہ میں اتفاقیہ طور پر آگ لگ گئی جس کی وجہ سے عمارات مسمار ہو گئی جس کی وجہ سے عمارات جو ہے وہ مسمار ہو گئی عمارات جو ہے وہ مسمار ہو گئی قریش نے جمع ہونے اور اس کو بنانا شروع کیا قریش جو ہے وہ جمع ہوئے وہ بنانا شروع کیا تو ہر شخص کا کار سواب سمجھ کر اس کی تعمیر میں حصہ لینے لگا حضرت عباس نے سب سے زیادہ اس میں حصہ لیا حضرت عباس کا نکاح حضرت عباس کا نکاح حضرت لبابتل کبرا سے ہوا جو ام المؤمنین حضرت محمونہ کی حقیقی بہن تھی ابن سعاد نے لکھا ہے کہ حضرت لبابتل کبرا جن کی کنیت ام الفضل ہے یہ وہ پہلی خاتون ہے جو حضرت خدیجہ کے بعد مسلمان ہوئی سبحان اللہ اور بہت سی حدیثیں انہی چمروی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی محترمہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھا کرتی تھی قبول اسلام جب آپ نے علان نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت عباس کی عمر تین تالیس سال کی تھی آپ نے غزوہ بدر کے بعد ہی اسلام ظاہر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایک عرصے تک مکہ میں مقیم رہنا اور اعلان یا دائرہ اسلام میں داکھر نہ ہونا در حقیقت ایک مسلحت پر مبنی تھا وہ کفار مکہ کی نقل و حرکت اور ان کے راز حائے سربستہ کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیتے تھے نیز اس سرزمین کفر میں جو ضعف آئے اسلام رہ گئے تھے ان کے لئے یعنی جو کمزور تھے ان کے لئے تنہا ماوہ وہ مل جاتے یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس نے جب کبھی بھی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجرت کی اجازت تلقی تو آپ نے منع کر دیا یعنی نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ حجرت نہیں فرمائیں گے اور فرمایا کہ آپ کا مکہ میں مقیم رہنا بہتر ہے خدا نے جس طرح مجھ پر نبوت ختم کی ہے اسی طرح آپ پر حجرت ختم کر دے گا یہی وجہ ہے کہ جنگ مدر میں لڑائی سے پہلے حضور اغرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم لوگ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو قتل مت کرنا کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور فضائل و مناقب آپ کے بہت سے فضائل و مناقب ہیں سب سے بڑی فضلت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی فضلت ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی قریب اتنے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب میں محترم ہے حضور کہ اس سے بڑھ کر کوئی بھی بڑی بات نہیں ہو سکتی جب پوری قوم نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور دشمنی پر اتر آئے اور معاشی معاشرتی ہر قسم کا بائیکار کر دیا اور خاندان بنی حاشم نے شعب عبی طالب میں تین سال انتہائی قسم مرب یعنی انتہائی تقلیف میں بسر کی یہاں تک کہ نبوت درختوں کے پتے کھائیں اور کھانے اور سوخا چمڑا چبانے اور یہاں تک کی نوبت یہ تھی کہ درختوں کے پتے اور سوخا چمڑا چبانے اور پیٹ پر پتھر باندھنے تک جہا پہنچیں ان مشکلات میں حضرت عباس اور حضرت عبد المطلیب نے رسول اللہ کو نہ چھوڑا اور آپ کے ساتھ کو نہ چھوڑا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ مر حضرت عباس بن عبد المطلیب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حضرت عبدال صلی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مکہ معظمہ سے خط تحریر کیا کہ مجھے ایزن اتا فرماؤ دیجئے تو میں حضرت فرمایا یا ام اکم مکانکو اللذی انت فی فان اللہ یختم بکم الحجر کما ختم بن نبوہ اے چچا اتمنان سر ہو کہ تم حجرت میں خاتم المہاجرین ہونے والے ہو جس طرح میں نبوت میں خاتم النبی ہو جب رسول اللہ تعالیٰ نے کفار مقاق ظلم و ستم کی وجہ سے ابتداء منورہ کی طرف حجرت کا ارادہ کیا تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ فرمایا کہ میرا ارادہ یہاں سے حجرت کا ہے آپ کی کیا رائے ہے اس کو منورہ کی بارہ افراد اسلام قبول کر چکے تھے تو حضرت عباس نے اسی وقت منع کر دیا اور ارز کہ اتنے قلیل لوگ کے ساتھ آپ کا تشریف نہ لے جائیں بلکہ آپ اپنا نائب بھیج کر وہاں تبلیغ کریں آپ یہ رائے بہت پسند آئی اور حضرت مسعب بن عمر رضی اللہ نے نام ہاتے دل خوش ہو جاتا ہے کو مدینہ المنورہ تبلیغ کی غرض سے بھیج دیا اور ان کی کوششوں سے حضرت سعب بن معاز مسرب اسلام ہو گئے اور ان کی تبلیغ پر ان کا پورا قبلہ مسلمان ہو گیا دوسرے سال اسی مسلمان حج کے لئے مقت مکرمہ آئے تو اس وقت ان سے بات چت اور رسول اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں حفاظت و اطاعت کا احد کرنے والے خدا کے لئے یہ احد کیا ہے کہ ہم ان پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے اور ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک جسم میں جان باقی رہے ہم ان تک کسی دشمن کو نہیں پہنچنے دیں گے ہم اپنی جان اپنی اولاد سب کچھ ان پر قربان کر دیں گے لیکن ایک گرز ہماری بھی ہے کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ 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 اپنے دشمن پر غالب آجائیں اور کسی کا خوف اندشان نہ رہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر مکہ چل آئیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے سن کر اشارت فرمایا کہ ایسا نہ ہوگا میری قبر تمہاری قبروں میں ہوگی اور میرا گھر تمہارے گھروں میں ہوگا جن کے ساتھ تم لڑو گے میں بھی ان کے ساتھ لڑوں گا جن سے تم صلح کرو گے میں بھی ان سے صلح کروں گا یہ فرما کر آپ صلی اللہ اللہ سے کھڑے ہو گئے اور تقدر کی چند ایام گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ عنہ بیزن خدا بندی حضرت صدیق رضی اللہ تعالی کو لے کر مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے سبحان اللہ انصار نے کیسا ساتھ نبھایا اور مصطفہ کریم صلی اللہ کیسا کرم کرمایا منقول ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ کا مکان مسجد نبی سے متصل تھا اور بارس میں مکان کا پرنالے کا پانی گلی میں گرتا تھا جس کی وجہ سے گلی میں پانی بھر جاتا تھا امیر المؤمنین فاروق عاظم رضی اللہ نے اس پرنالے کو اخار دیا حضرت عباس رضی اللہ نے آپ کی پاس آئے اور کہا کہ خدا کی قسم اس پرنالے کو رسول اللہ نے میری گردن پر سوار ہو کر اپنے مقدس ہاتھوں سے لگایا تھا یہ سن کر عم المؤمنین نے فرمایا کہ عباس مجھے اس کا علم نہ تھا اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالے کو پھر اسی جگہ لگا دے جہا رسول باقی ہیں جو جانے والے علم ہیں وہ جاتے ہوں تو دیکھتے ہیں مجھے بھی الحمدللہ ایک بڑے عالم نے دکھایا یہ صحابی تھے وہ وہا بھی نہیں تھے اور رسول کو پتا چلا کہ یہ پرنالہ تو سرکار نے لگا ہے تو چاہے اس سے کچھ بھی ہو یہ پرنالہ پھر سے لگا جائے گا آپ کے توصل سے باریس کا نزول عمیر محمد حضرت عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دولے خلافت میں جب شدید کا حد پڑ گیا اور خس خس سالی کی مسئلت سے دنیا عرب بدحالی پر مبتلا ہو گئے تو عمر محمد رضی اللہ تعالیٰ نمج استثقاء کے لئے مدین المنورہ کے باہر میدان میں تشریف لے گئے اور اس موقع پر حضار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا اجتماع تھا ہوا اس بھرے مجمع میں دعا کے وقت حضرت عمر محمد رضی اللہ تعالی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی کا بازو تھام کر انہیں اٹھایا اور ان کو اپنے آگے کھڑا کر اس طرح دعا مانگی گئی یہ بغار شریف کی حدیث ہے یا اللہ پہلے جب ہم لوگ قہت میں مفتلا ہوتے تھے تو تیرے نبی کو وسیلہ بنا کر بارش کی دعا کیا کرتے تھے اور تو ہم کو بارش عطا فرماتا تھا مگر آج ہم میں تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں لہذا تو ہمیں بارش عطا فرما پھر جب حضرت عباس نے بھی بارش کے لئے دعا مانگی تو ناگہا اسی وقت اس قدر بارش ہوئی کہ لوگ گھٹنوں تک پانی میں چلتے ہوئے اپنے گھروں میں واپس کھائے اور لوگ جو سے مسارت اور جذبہ عقیدت سے آپ کی چادر مبارک کو چمنے لگے اور کچھ لوگ آپ کے جسم مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگے آپ اس بھی بروز جمعت المبارک 88 سال کی عمر میں ہوا جنود البقی میں مدفون ہوئے حضرت علی کرم اللہ و کریم نے قبر میں اتارا ماخج و مراجع صحیح بخاری و فال و صیرت مصطفی الاسبح کامل ابن کثیر کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کی اللہ تبارک سیدنا عباس رضی اللہ تعالی کی فوز و برقا سے ہم سب محل مار فرمائے